اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روڑ کے بیچوں بیچ ہے اور ایسی مسجد ہے یہاں پہ قدم قدم پہ آپ کو ملیں گی دیکھئے اس مسجد کی خصوصیت ہر مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ مسجد کے آزو بازو کوئی دکانیں نہیں ہیں ہمارے انڈیا پاکستان کا تو معلوم نہیں مجھے لیکن انڈیا کے اندر اگر آپ دیکھیں گے اکثر مسجد ہے آپ کو ایسی ملیں گی جس کے اطراف میں دکانیں ہوتی ہیں جن لوگوں نے مسجد کے اطراف میں دکانیں ہیں پروپرٹیز ہیں وہ انہوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہے اس نیت سے کہ پھر مسجد کے اطراف میں ایک پروپرٹی ایک دکان رہے گی تو آگے چل کے وہ مسجد کے لیے نفع بخش ثابت ہوں گی لیکن بڑے افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ مسجد کے اطراف کی جتنی بھی پروپرٹیاں ہوتی ہیں کچھ دنوں کے بعد کچھ مہینوں کے بعد کچھ سالوں کے بعد اس کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں اور جب ان کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں تو قبضے ہونے کے بعد میں وہ پروپرٹیوں کا جو کرایا ہے جیسے آج سے تیس سال پہلے دیڑھ سو روپیہ تھا تو آج بھی وہ دیڑھ سو روپیہ ہی رہتا ہے پھر ہمیشہ وہ دیڑھ سو دو سو روپیہ کرایا اس کا کچھ بڑھتا نہیں ہے مسجد کا اور ہم لوگ بولتے ہیں ارے ہمارے یہاں بے برکتی ہو رہی ہے بیماریاں آ رہی ہے ہارٹ اٹیک سے لوگ مر رہی ہیں یاد رکھو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے خیانتوں کی وجہ سے کیونکہ ہمارے یہاں پہ لوگوں میں خیانت جو ہے نہ وہ اتنی عام ہو چکی ہے اتنی عام ہو چکی ہے خیانت کرنا خیانت کرنا کسے کہتے ہیں مسجدوں کے مال میں خیانت کرنا مطلب اس طرح سے مسجدوں کی جو پروپرٹیاں وغیرہ ہے اس کو بیج دینا جیسے وقف کی انڈیا میں اتنی پروپرٹیز ہے اگر وقف کی پروپرٹیز کا ہی صحیح سے استعمال ہوتا تھا تو آج مسلمانوں کے ہر شہر میں جو ہے نا اپنے میڈیکل کالیج ہوتے تھے مسلمانوں کے ہسپٹلز ہوتے تھے مسلمانوں کے اپنے دوا خانے ہوتے تھے دیکھو یہ بھی ایک مسجد ہے آپ کو مسجد کے اطراف میں کوئی بھی دکان نظر نہیں آئے گی قور سے دیکھیں آپ کہیں پہ بھی آپ کو جو ہے نا دکان نظر نہیں آئے گی یہاں پہ لوگ باہر بھی نماز پڑھ رہے ہیں مسجد کے اطراف میں جو ہے پورا ایریا خالی ہے ما شاء اللہ تو ہمارے اپنے ملک میں جو ہے اگر جو وقف کا پیسہ ہے وقف کا پیسہ ہی صحیح سے استعمال میں ہوتا تھا نا مسلمانوں کے کئی میڈیکل کالیجز ہوتے تھے مسلمانوں کی کئی اپنی یونیورسیٹیز ہوتی تھی مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وقف کی پروپرٹیز کو بیچنے والے بھی خود مسلمان ہیں اللہ حفاظت فرمائے مسلمانوں نے آدھے آدھے قبرستان بیج دیئے جی تمیم بھائی یہ واقعے میں بھی افسوس کی بات ہے یہ قبرستان بیج دیئے مسلمانوں نے قبرستان بیج دیئے مسلمانوں نے مسجدوں کی پروپرٹیاں بیج دیئے حالانکہ اگر میں آپ کو یہ بولوں کہ مسلمانوں نے مسجدیں بیج دیئے مسجد بھی ہاں مسجد مسجد میں خود اس جگہ پہ اس ریسٹورنٹ میں کھانا کھا چکا ہوں جس نے مسجد خرید کے ریسٹورنٹ بنایا ہوا تھا ابھی میں دلی گیا تھا تو ہمارے مولانا سوہب صاحب نے کھانے کی دعوت دی ہے رات میں تو ہم لوگ ایک ریسٹورنٹ میں پہنچے اور انہوں نے خاص طور پر مجھے لے کر گئے اس ریسٹورنٹ میں چلیئے میں آپ کو آج ایک ریسٹورنٹ میں لے کر جاتا ہوں اب وہ ریسٹورنٹ میں ہم گئے تو انہوں نے بتائے دیکھو یہ ریسٹورنٹ پہلے آدھا ہی تھا لیکن اس کا جب خوب کاروبار بڑھ گیا ریسٹورنٹ والے کا تو ریسٹورنٹ والے نے جو ہے اس ریسٹورنٹ کو پڑوس میں بازو میں ہی مسجد ہے مسجد کے منیجمنٹ سے بات کی اور ان سے یہ کہا بولے میرا ریسٹورنٹ دیکھو پیر رکھنے کو بھی جگہ نہیں ہے اور مسجد کی تھوڑی سی جگہ مجھے دے دو تو منیجمنٹ نے کہا اچھی بات ہے انہوں نے جو ہے مسجد کی جگہ اس کو دے دیئے اور اس کا ریسٹورنٹ جو ہے وہ ڈبل ہو گیا تو افسوس کی بات یہ ہے مسجد فروش اگر آپ بولیں گے تو چلیں گا تو انڈیا میں جو ہے نا تمیم بھائی انڈیا میں اب آپ جیسے لوگ جو ہے جو لوگ شارجہ میں رہتے جو لوگ دوبئی میں یو اے میں رہتے وہ لوگ کیا سوچتے ارے یار انڈیا میں مسلمانوں پہ اتنے حالات کیوں آ رہے ہیں اب میرا آپ سے سوال ہے جو قوم مسجدیں بیچ کے کھا جائیں گی ان پہ حالات نہیں آئیں گے تو کیا ان کے لئے رحمت کے فریشتے نازل ہوں گے بتاو آپ مجھے قوم شکایت کر رہی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کب آئیں گے اور حضرت مہدی علیہ السلام کب آ رہے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی ابھی چل رہا نیا ٹرینڈ میں کہ بولے ہاں بولے ہر فیرون کو ختم کرنے کے لئے موسیٰ آتے ہیں اب یہ بیٹھیں گے ویمل گٹ کے ملتے ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کو بچانے کے لئے تو افسوس کی بات ہے اس قوم کے حال پہ ہمارے تمیم بھائی بڑے افسوس کے ساتھ مجھے بتانا پڑ رہی ہے یہ بات کہ انڈیا میں جو ہے نا ہم آپ جیسے لوگ جو باہر ملکوں میں رہتے جن کو گراؤنڈ ریالیٹی نہیں پتا رہتی وہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے یا مسلمانوں پہ حالات کا شکار ہے مجھے آپ بتا ہوا اور ہر بات میں ہم لوگ کیا بولتے اس میں اسلام دشمنوں کی سازش ہے اس میں یہودیوں کا ہاتھ ہے اب یہودی آئے تھے کہ قبرستان بیچنے کے لئے کیا دوسرے جو جن جو سنگھٹانوں کو ہم بولتے کہ ان کی سازش ہے کیا ان کے ممبروں نے بیچے تھے کھڑے رہ کے ان کے قبرستانوں میں پلوٹنگ کر کے میں بتا رہا ہوں نا آپ کو ابھی مہاراشترا کے ایک زیلے میں میرے پاس میں وہ ماراتین نیوز پیپر کی کٹنگ ہے مسلمانوں نے چار سو پچھتر یا چوریتر اکر جو ہے نا زمین ایک درگا کی زمین تھی وہ زمین بیج دیئے تھے اس سلسلے میں ابھی جو ہے وہ تعلقے کے تحصیل دار کو سسپنٹ کیا گیا اس کے علاوہ جو ہے جو حکوب زلہ عدی کاری رہتا نائب کلیکٹر اس کو بھی معتل کیا گیا اس کے اوپر بھی کاروائی چل رہی ہے یہ سارے لوگوں پر ابھی کاروائی چل رہی ہے کیونکہ وہ چار سو پچھتر اکر زمین کا مسئلہ تھا اور وہ ساری کے ساری زمین ایک درگا کی تھی اور وہ ساری کے ساری زمین بیج دیئے اور کیوں بیچے تھی کوئی بولنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اب مجھے آپ بتاؤ جس قوم جو قوم جن کی ایک درگا کے پاس چار سو پچھتر اکر کی زمین تھی اور جس کو بیج دیا گیا اگر اسی زمین کا صحیح استعمال ہوتا تھا اسی زیلے میں مسلمانوں کا اپنا ایم بی بی ایس کالیج ہو سکتا تھا اپنا ایک میڈیکل ہسپٹل ہو سکتا تھا اپنے کئی یونیورسٹیز ہو سکتی تھی مسلمانوں کی مسئلہ یہی ہے تمیم بھائی مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑا جو ریزن ہے اور سب سے بڑی جو وجہ ہے کہ مسلمانوں نے خود اپنے مسجدوں کو بیچنے کا کام کیا قبرستانوں کو بیچنے کا کام کیا اسی لئے دیکھو اب یہ اتنی خوبصورت خوبصورت مسجدیں جا رہی ہیں کسی بھی مسجد کے اطراف میں کوئی دکانیں نہیں اور ہمارے یہاں مسجد کے اطراف میں دکانیں ہوتی ہیں الٹھا شور شرابہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے مسجد کے اندر اللہ معاف کرے اور مسجد کی پروپرٹی پھر وہ جو قبضے ہو جاتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر قبضہ ہو گیا اور قبضہ ہونے کے بعد میں جو ہے آونے پونے داموں کے اندر مسجد کی زمین بیج دیئے اور قبرستانوں کو بیج دیئے بہت مسئلہ ہے دیکھو تمیم بھائی ہم لوگ خالی دشمنان اسلام جو ہے نا ان کے نام سے امت کو گمراہ کرتے رہتے کہ اس میں دشمنان اسلام کی سازش ہے اس میں یہودیوں کی سازش ہے اس میں اس کی سازش ہے اس کی سازش ہے یہ سب اس لیے بولا جاتا ہے تاکہ یہ جو امت کو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں قبرستانوں کو اور مسجدوں کو بیچنے والے اللہ معاف کرے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ اللہ رحم کرے اور کون ہیں بیچنے والے خود مسلمان ہیں مسلمان ہی مسلمانوں کے ساتھ میں اسی دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں تو میں یہی بتانا چاہوں گا ابھی شارجہ سے ہمارے تمام سننے والوں کو کہ دیکھو بھائی دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے دنیا کی زندگی چھوڑ کے جانا ہے اصل زندگی ہمارے لیے آخرت کی زندگی ہے اصل زندگی ہمارے لیے قبر کی زندگی ہے اصل زندگی ہمارے لیے حشر کی زندگی ہے اور اصل زندگی ہمارے لیے جو ہے وہ موت کے بعد کی زندگی ہے اس زندگی کی فکر کرنا ہے ہم کو دنیا میں بھی دیکھو یہ بھی کتنی خوبصورت مسجد ہے اس کے آزو بازو کوئی دکان نہیں ہے تو دنیا چھوڑ کے ابھی کیسے کیسے لوگ جو چلے گئے دنیا سے آپ دیکھو نا چار چار سو پانچ پانچ سو کروڑ روپیے کی پروپرٹیز چھوڑ کے چلے گئے دنیا سے کیا لے کر گئے اپنے ساتھ میں کچھ نہیں ویسے ہی ہم بھی کچھ نہیں لے کر جائیں گے لیکن یاد رکھو اگر مسجد مدرسوں کی پروپرٹیز بیچ کر کھائیں گے تو پھر اللہ کو اس کا حساب دینا پڑیں گا ہم تو اللہ ہماری قوم کو سمجھ عطا فرمائے تو اس کے لئے بھائی میں اتنا ہی بولوں گا مسجدوں کے مال میں مدرسوں کے مال میں اور امت کے مال میں خیانتیں مت کرو خیانتیں مت کرو اور اللہ سے ڈرو مرنے کا ہے تم کو اور قبر میں جانے کا ہے اور جب مریں گے اور قبر میں چلے جائیں گے نا تو یہ تم کو اپنے پورے زندگی کا حساب دینا پڑیں گا چلیے اب ہم لیتے ہیں آپ سبھی لوگوں سے اجازت اور اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ آئے اللہ انڈیا کے جو خیانت کرنے والے ہیں ان سے ہمارے مسجدوں کی مدرسوں کی اور قبرستانوں کی حفاظت فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے سلام علیکم